بنی اسرائیل کے ایک نوجوان آبید کے پاس حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے تھے یہ بات اس وقتے کہ بادشاہ نے سنی اور اس آبید کو بلایا اور پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ تمہارے پاس حضرت خضر علیہ السلام آیا کرتے ہیں اس نے کہا کہ ہاں بادشاہ نے کہا اب جب وہ آئیں تو انہیں میرے پاس لے آنا اگر نہ لاؤ گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام ایک روز اس کے پاس تشریف لائے تو اس آبید نے ان سے سارا واقعہ بیان کر دیا آپ نے فرمایا چلو میں اس بادشاہ کے پاس چلتا ہوں چنانچہ آپ اس بادشاہ کے پاس آئے بادشاہ نے پوچھا آپ ہی خضر ہیں آپ نے فرمایا ہاں بادشاہ نے کہا تو ہمیں کوئی بڑی عجیب بات سنائیے فرمایا میں نے دنیا کی بڑی بڑی عجیب باتیں دیکھی ہیں مگر ان میں سے ایک بات سناتا ہوں لو سنو میں ایک مرتبہ ایک بہت بڑے خوبصورت اور آباد شہر سے گزرا میں نے اس شہر کے ایک باشندہ سے پوچھا یہ شہر کب سے بنا ہے تو وہ بولا کہ یہ بہت پرانا شہر ہے اس کی ابتداکہ نہ مجھے علم ہے نہ ہمارے آباد اجداد کو خدا جانے خدا جانے کب سے یہ شہر چلا آتا ہے پھر میں پانچ سو سال کے بعد اسی جگہ سے گزرا تو وہاں اس شہر کا نامنشان نہ تھا وہاں ایک جنگل تھا اور ایک آدمی وہاں لکڑیاں چن رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ شہر برباد کب سے ہو گیا وہ شخص سے ہسا اور کہنے لگا کہ یہاں شہر کب تھا یہ جگہ تو مدتوں سے جنگل چلی آ رہی ہے ہمارے آبا اجداد نے بھی یہاں جنگل ہی دیکھا ہے پھر میں پانچ سو سال کے بعد وہاں سے گزرا تو وہاں ایک عظیم الشان دریا بہ رہا تھا اور کنارے پر چند شکاری مچھلیاں پکڑ رہے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ زمین دریا کب سے بن گئی وہ ہس کر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ جیسا آدمی یہ سوال کرے تعجب ہے جناب یہاں تو ہمیشہ سے دریا ہی بہتا آیا ہے ہمارے آبا اجداد نے بھی یہاں دریا ہی دیکھا ہے پھر میں پانچ سو سال کے بعد وہاں سے گزرا تو وہ جگہ ایک بہت بڑا میدان دیکھی جہاں ایک آدمی جہاں ایک آدمی کو پھرتے دیکھا میں نے اس سے پوچھا کہ یہ جگہ خوشک کب سے ہو گئی تو وہ بولا کہ یہ جگہ تو ہمیشہ سے یوں ہی چلی آ رہی ہے میں نے پوچھا یہاں کبھی دریا نہیں پہتا تھا وہ بولا ہرگز نہیں میں نے ایسا نہ دیکھا نہ اپنے آبا اجداد سے سنا پھر میں پانچ سو سال کے بعد وہاں سے گزرا تو وہاں پھر پہلے شہر سے بھی زیادہ ایک عظیم و شان شہر دیکھا میں نے ایک باشندہ سے پوچھا کہ یہ شہر کب سے ہے وہ بولا یہ شہر بہت پرانا ہے اس کی ابتداء کا نہ ہمیں علم ہے اور نہ ہمارے آبا اجداد کو یہ دنیا ہزاروں رنگ بدلتی ہے اور اس کی کسی چیز کو دوام و قیام حاصل نہیں لہٰذا ایسے ناپائدار دنیا میں دل نہیں لگانا چاہئے اور اپنی آقمت کے فکر کرنا چاہئے جہاں کی ہر چیز پائدار اور ہمیشہ کے لئے کام آنے والی ہے